چار سدہ میں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے حوالے سے ڈی سیو چار سدہ اجمل خان کی صدارت میں ایک آلہ ستھی اجلاس کا انقاط کیا گیا اجلاس میں ایڈیو ہلڈ ڈاکٹر فضل اکبر، ایڈیو تعلیم اطا اللہ مینہ خیل اور تینوں تحصیلوں کی ٹیموز سمیت دیگر سرکاری محکموں کے آلاف سران نے شرکت کی اس موقع پر ڈی سیو چار سدہ کو بتایا گیا کہ اس ماہ کے انیس تاریخ سے شروع ہونے والی تین روزہ پولیو مہم کے دوران ڈائی لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لئے مجموعی طور پر چھے سو سے زیادہ ٹیمی تشکیل دی دی گئی ہیں جبکہ ان پولیو ٹیموں کے نگرانی کے لئے یونین کانسلز اور تحصیلوں کی سطح پر منیٹرنگ کومیٹیا بنائی گئی ہے یونین کانسل کے سطح پر نگران کومیٹی کا سربراہ مقامی بنیادی مرکز صحت کا ڈاکٹر ہوگا جبکہ تحصیل سطح کے نگران کومیٹی کا سربراہ ڈی سیو چار سدہ ہوگا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سیو چار سدہ اجمل خان نے ہدایات جاری کی کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کیلئے تمام پولیو ٹیموں کو پوری لگن سے کام کرنا ہوگا اور اس حوالے سے کسی بھی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چار سدہ مکمل طور پر پولیو فری زلہ ہے اور اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ طور پر کوششوں کی ضرورت ہے کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ